کرنال کے سیکٹر تیرہ کا رہنے والا ایک یوک جس کا نام للیت تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو گھومنے کے لیے نکلتا ہے اور صبح تک واپس نہیں آتا واپس آتا ہے تو صبح چار بجے فون کی للیت کے دوستوں کا للیت کے پریوار والوں کے فاس فون آتا ہے کہ ہمارا ایک حادثے میں ایکشیرنٹ ہو گیا ہے اور اس حادثے میں للیت کی موت ہو گئی ہے فیلال پریوار کے لوگوں کو نہیں پتا کی وہ دوست کون ہے دانہ پانی کے باہر تو نہیں ہو پر ایکشیرنٹ یہ کس کے ساتھ تھا لالیت تھا کون کون تھا اس کے ساتھ ایک انشاء ایک روحی طرح کرتا ہے انہوں نے آپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ ایسا ایکشیرنٹ ہو گیا ہے کس میں بجے نکلے تھے لالیت گھر سے کپ گئی کل رات کو اس کے بعد گھر نہیں روٹے تھے کس پہ گھر تھے کوئی اکٹیوہ نہیں سریعہ ہمیں پتہ نہیں کیسے تک گیا وہ اور کس طرح سے گیا میں تو اس کو باہر دیکھتا رہا دونڈا ملیت کی رات کو نکلے اور آپ کے بعد سیدھے صبح فون آیا اس کے دوستوں کا کیسے سے بات ہوگی ہے کام کیا کرتے تھے لالیت کام کیا کرتے تھے لالیت سنا رہا ہے کام کی دکانے آجی فیلال پولیس پورے ماملے کی چھانبین کر رہی ہے وہیں جن دوستوں کا لالیت کے پریوار والوں کے پاس فون آیا تھا ان کا کہنا ہے کہ دانا پانی ریسٹرنٹ کے باہر ان کا حادثہ ہوا ہے کسی اگیات وہاں نے انہیں ٹکر مار دی ہے پرانتو جب پولیس موقع پر پہنچ کر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نام و نشان نہیں ہو تھا حادثے کا نہ جانے حادثہ کہاں پر ہوا ہے اور کب ہوا ہے اور کیا کچھ پوری گھٹنا ہے وہ جو لالیت کے دوست ہیں وہ ہی بتا پائیں گے پرانتو فیلال پوشٹ مادم کروا جا رہا ہے اور پولیس نے پورے معاملے کی چھانبین کرنی شروع کر دیا کہ بھی ایسے ایسے حادثہ ہو گیا اس کے بعد جیسے ہمیں پتا لگا ہم پہنچے پریوار کے ساتھ بہت بہت ستی تھی اور ابھی بھی آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں ہم لوگ سارے ایک کرتے تھے ہی ہی پر ابھی تک کچھ پتا نہیں لگ پایا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے دو دوست تھے شاید ان کے ساتھ گئے تھے وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے رات کو اور پھر ابھی ان دوستوں سے بھی باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے پر ابھی لیتے ہیں آگے کیا کروائی رہتی ہے یہ حادثہ ہویا ہے یہ حادثہ دانہ پانی کے آس پاس بیوان کے آس پاس جو جگہ ہے تھوڑا اس ایریا کے آس پاس ہی ہوئے وہی بتایا ہے سر لگت سبح کتنے بجے کا معاملہ چکا ہے تقریبا تقریبا جو بتایا گیا ہے وہ چار بجے کے آس پاس تک کا معاملہ بتایا گیا ہے حالانکہ ہمیں پات سالے پات بجے کے آس پاس پتا لگا تھا پڑوسیوں سے ان کا فون آیا تھا تو ان میں نے پتایا کہ ایسے ایسے ہو گیا سر سیئر کرنے کے لیے دیکھیں ابھی وہ میں تو اندازہ نہیں ہے پتا تو یہ چلا تھا کہ بھی رات کو جیسے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے گئے سے تو شاید ہو سکتا ہے لیٹ ہو گئی ہوں یا کوئی بھی رات کو بھر پر تو نہیں آ پائی تھے وہ اتنی جانکاری مطلب میرے کو پتا لگنی بھائی ہے کیونکہ میں تو اتنا تھانی ساتھ ہوں تو اب ایکسیڈنٹ کا معاملہ درج کیے گا ہاں ابھی انہوں نے ایکسیڈنٹ کا ہی معاملہ درج کیے باقی آگے جو بھی جیسے بھی کاروائی کریں گے وہ پتا لگے گا